بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناصرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اساس نوہ پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس نوہ سے اسماء معربہ کی اعرابی حالتوں کا بیان پڑھیں گے آیے شروع کرتے ہیں پندروان سبق اسماء معربہ کی اعرابی حالتوں کا بیان اسم چاہے کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے جیسے جاہا زیدن رعیتو زیدن مررتو بی زیدن کیونکہ زید کا آخر بدل دہا ہے الگ الگ عاملوں کے وجہ سے تو لفظ زید جو ہے یہ معرب ہے اور مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے جیسے کہ جاہا ہادا رعیتو ہادا مررتو بی ہادا تو حاصل کا آخر نہیں بدل دہا ہے یہ مبنی ہے ٹھیک ہے اب اسمائی معربہ جو ہیں تقریبا ان کی بارہ قسمیں ہیں الگ الگ قسمیں ہیں تو ان کی اعرابی حالت انہات رفعی نصبی جردی وغیرہ کس حرکت کے ساتھ آئے گی یا حرف کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے اولاً تو یہ کہ حرکت کے ساتھ آئے گی یا حرف کے ساتھ آئے گی کیونکہ کچھ اسم ایسے ہیں جن کا اعراب حرف کے ذریعے حرف کے ساتھ آتا ہے اور کچھ اسم ایسے ہیں جن کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے تو اگر حرف کے ساتھ اعراب آئے انہیں کہتے ہیں اعراب بالحرف اور اگر حرکت کے ساتھ آئے تو کہیں گے اعراب بالحرکت ٹھیک ہے اور کہیں پہ اعراب لبزی ہوتا ہے کہیں تقدیری ہوتا ہے لبزی یعنی جس کا تلفز کیا جائے تقدیری یعنی جس کا تلفز نہ کیا جائے تلفز میں جو نہ آئے وہ تقدیری ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے پھر جو لبسی ہوتا ہے کبھی جو ہے حرکت میں زمہ فتحہ کے سرہ اس طرح جو عرابی الحروف ہوتے ہیں وہ علیف واؤ اور یا کے زیرے سے آتے ہیں اب دیکھئے اسماء معربہ کے تعلق سے اسماء معربہ کی حالتوں کا بیان اسماء معربہ کی عرابی حالتوں کا بیان اسماء معرب کی عرابی حالتوں کی تفصیل سب سے پہلے اس کھانے میں جو ہے اسماء معرب ہوگا یعنی کونسی اسم معرب جو اس کی اقسام ہے کونسی قسم ہے اور اس کی حالت رفعی نصبی جردی حالت رفعی یعنی کوئی بھی اسماء ہوگی تین ہاتھ ہوگی یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اگر مرفوعات میں سے کچھ ہو وہاں سے پہلے ہو عامل ہو تو پھر وہ اسم جو ہے مرفوع ہوگا اور حالت نصبی میں واقع ہو یعنی منصوبات میں سے کوئی وہاں پہ واقع ہو تو وہ منصوب ہوگا یا فی مجرور ہوگا تین سورتوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو ہاتھ رفعی میں کون سا عرب آئے گا اور ہاتھ نصبی میں کون سا عرب آئے گا جدی میں کون سا عرب آئے گا اسے بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہاں بیان کریں گے جن اسما کو اس میں معرفی جن اقسام کو بیان کریں گے ٹھیک ہے اس کے علامات کیا ہوگی ہاتھ رفعی جو ہے جمعہ کے ساتھ آئے گی اور ہاتھ نصبی فتحہ کے ساتھ حاضر جردی کسرہ کے ساتھ یہ علامت ہے سب سے پہلے ایک قسم ہے مفرد منصرف صحیح مفرد سے مراد یہ ہے کیونکہ لبس مفرد کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی واحد تسنیہ نہ ہو کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو اور یہاں جو مراد ہے مفرد سے کہ تسنیہ اور جمعہ نہ ہو ایسا اسم جو واحد ہو تسنیہ جمعہ نہ ہو منصرف کیونکہ اسم معرب کے دو قسم میں ہیں ایک منصرف اور غرمنصرف کچھ اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں کسرا اور تنویر نہیں آتی انہیں کہتے ہیں اسم غرمنصرف تو جو غرمنصرف نہ ہو وہ منصرف ہے جس کا آخر برد آتا ہے آخر برد ہے تو معرب معرب کی ہی دو قسمیں ہیں اولا تو سمجھ لیجئے کہ معرب ممنی دو قسمیں ہیں کلمات کی پھر معرب کی دو قسمیں ہیں منصریف غیر منصریف منصریف وہ ہے جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتا ہے اور غیر منصریف وہ ہے جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتا اور صحیح سے مراد وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو نحویوں کے صحیح اور صرفیوں کے صحیح میں فرق ہے نحویوں کے نزدیک صحیح سے کہتے ہیں جس کے آخر میں بس حرف علت نہ ہو جبکہ صرفیوں کے نزدیک الگ تعریف ہے کہ صحیح وہ ہے وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلیہ میں سے کوئی حرف حرف علت نہ ہو ایک دنس کے دو حرف نہ ہو حمزہ نہ ہو اس طرح اس کی تعلیف ہے یہاں بس یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو تو اس کی ہاتھ رفعی جو ہوگی یعنی کوئی کلمہ کوئی لفظ ہے جو مفرد ہے واحد ہے اور منصرف ہے یعنی ایسا اس میں ہے جس کے آخر میں تنمیروں کا سرہ آ سکتی ہے اور صحیح ہے یعنی آخر میں حرف علت نہیں ہے تو اس کی ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ آئے گی جیسا کہ جا آزائدن زید آیا رعیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا ہاتھ نصبی فتح کے ساتھ اور ہاتھ جردی کسرہ کے ساتھ آئے گی میں زید کے پاس سے گزرا یہ پہلی قسم ہو گئی دوسری قسم قائم مقام صحیح جو صحیح تو نہ ہو مگر صحیح کے قائم مقام ہو اس میں وہی شرط ہے کہ مفرد ہو منصرف ہو مگر قائم مقام صحیح ہو مفرد سمرات واحد ہو کہ اس کے آخر میں تنمیر اور کسرہ آتے ہوں اور قائم مقام صحیح سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والا حضر جو ہے وہ ساکن ہو اسے جاری مجرد صحیح قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں جیسے جا آزابیون دیکھیں جا آزابیون کے آخر میں یا ہے اس سے پہلے ساکن ہے با تو یہ جو ہے قائم مقام صحیح ہے جا آزابیون ہرن آیا رعیتو زبین میں نے ہرن کو دیکھا مراتو بزبین میں ہرن کے پاس سے گزرا تو اس کی جو ہے عربی حالت ہے ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ نصبی فتحہ کے ساتھ اور ہاتھ جردی کسرہ کے ساتھ یہ سب جو ہے عرب جتنی بھی عرب ہیں رفعی نصبی جردی یہ سب لبزی عرب ہیں جمعہ منصرف جمعہ مقصر منصرف جمعہ مقصر اس جمعہ کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا جیسے رجل واحد ہے اس کی جمعہ ہم رجال لاتے ہیں اب رجال میں واحد کا وزن رجل یہ سلامت نہیں ہے کیونکہ جیم کے بعد علی بڑھا دیا گیا ہے رجال میں تو واحد کا وزن سلامت نہیں ہے جو جامو کے سر اور منصرف ہو اس کا آخر میں کسرہ تنمین آتی ہو تو اس کا عرب یہی ہے انہات رفع جمعہ کے ساتھ ہاتھ نصبی فتحہ کے ساتھ ہاتھ جدی کسرہ کے ساتھ جیسے جا رجال مرد آئے رائت رجالن میں نے مرد دیکھے مرد رجالن میں مردوں کے پاس سے گزرا اب جو ہے چوتھی قسم میں بیاد کر رہے ہیں اس میں مرد کی جس کی ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ ہاتھ نصبی کسرہ کے ساتھ ہاتھ جدی بھی کسرہ کے ساتھ یعنی ہاتھ نصبی جدی دونوں کسرہ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کون ہے جمعہ مونس سالیم جمعہ مونس سالیم وہ جمعہ جس کے آخر میں جس کے واحد کے آخر میں علیف تعالیٰ کر کے جمعہ بنائے جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے جاعت مسلمات مسلمان عورتیں آئیں جس کی ہاتھ رفعی میں ہے اس لئے زمہ ہے رعیت مسلماتین میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا یہ ہاتھ نصبی میں ہے مگر اس پر کسرہ ہے کیونکہ اس کی ہاتھ نصبی بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے کسرہ رفز کے ساتھ آتی ہے مررت بھی مسلماتین میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا یہ ہاتھ جدی میں ہے اس لئے جو ہے کیونکہ ہاتھ جدی کسرہ کے ساتھ لگتی ہے اس لئے اس پر کسرہ ہے تو جمعہ مونہ سالیم کی حالت رفعی زمہ کے ساتھ ہاتھ نصبی اور جردی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اس میں معنی کیا اقسامیں بیان کرتے ہیں گرم صرف گرم صرف وہ اس میں جس کے آخر میں کسرہ اور تنمین نہیں آتا یا پھر یوں کہہ لیجئے گرم صرف وہ اس میں ہے جس میں منعہ صرف کے نو سباب میں سے دو سبب پائے جائیں اس مطاعب تو یہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں تنمین اور کسرہ نہیں آتے وہ گرم صرف ہے اس کی ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ ہاتھ نصبی جردی فتح کے ساتھ نصبی اور جردی دونوں فتح کے ساتھ جیسے جا احمد آیا ہاتھ رفعی ہے تو زمہ کے ساتھ مراتو بی احمدہ میں نے احمد کو دیکھا مراتو بی احمدہ میں احمد کے پاس سے گزرا تو کیونکہ یہ غیر مصرف ہے اور غیر مصرف پہ تنمین نہیں آتی اس لئے احمدن نہیں ہے احمدن نہیں ہے بلکہ احمدہ ہے رائیتو احمدہ مراتو بی احمدہ اس کے ہاتھ حاصل ہے کہ غیر مصرف کی ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ نصبی اور جردی فتحہ لبسی کے ساتھ آتا ہے تینوں ہاتھیں لبسی ہوتی ہیں تینوں ہاتھوں میں اس کا عرابد ہوتا ہے عرابی لبسی ہوتا ہے اور عرابی الحرف یہ حرکت کرتے ہیں بس دیکھیں گے تو عرابی الحرکت ہے ٹھیک ہے اب بیان کرتے ہیں اسمائے ستہ مکبرہ اسمائے اسمائے کی جمعہ ہے ستہ یعنی چھے مکبرہ جن کی تصغیر نہ لائے گئی ہو ٹھیک ہے تو ان کی اسمائے ستہ مکبرہ مکبرہ کی جو ہے حالت رفعی ہے وعاو کے ساتھ حالت نصبی علیف کے ساتھ حالت جردی یا کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ان کا جو عراب ہوتا ہے عرابی الحرف ہوتا ہے ستہ سے مراد چھے اسمائے مکبرہ یعنی جو ہے جن کی تصغیر نہ لائے گئی ہو اور یہ کون کون سا اسمائے ہیں ان میں ہے یہ چھے اسمائے ہیں یہ چھے اسمائے ہیں اسمائے ستہ کہلاتے ہیں جب یہ ان کا تصغیر استعمال نہ ہو مکبر ہو کے استعمال ہو تو یہ جو ہے جیسے کہ عبد یہ مکبرہ ہے اسے سے بنا ہے عبید یہ تصغیر ہے تصغیر یعنی تصغیر بنا جاتا ہے کہ اسم کا تحقیر کے لئے یا تعظیم کے لئے فاقل میں کی جگہ پہلے حرف کو زمہ دیتے ہیں اس کے بعد والے کو فتح دے کر کے بناتے ہیں اندر پر عبید عبد تھا تو پہلے عین کو زمہ دیا پھر فتح دیا عبید اور یا بڑھا دیا یہ یا بڑھا دیتے ہیں بچ میں خیر اس کی مکمل بحث آپ دوسری کتابوں میں پڑھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آخر میں بھی آئے خیر تجھے اسمائی ستہ مکبرہ ہیں ان کے حاطرہ فاہی واؤ کے ساتھ جیسے جاہا ابو زیدین زید کا باپ آیا تو یہ ابو میں دیکھئے کہ وہ واؤ کے ساتھ ہے رعائیتو ابا زیدین میں نے زید کے باپ کو دیکھا تو یہاں دیکھئے ابا علیف کے ساتھ ہے مرتو بی ابی زیدین میں زید کے باپ کے پاس سے گزرا تو یہاں پہ یا کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے حاطرہ فاہی واؤ کے ساتھ نصبی علیف اور جڑی یا کے ساتھ آتی ہے جمعہ مذکر سالم وہ جمعہ جس کے آخر میں واؤنون یا یانون لگا کر کے جمعہ بنائے گئی ہو واحد کے آخر میں واؤنون یا یانون لگا کر کے جمعہ بنائے گئی ہو جیسے اس کی بھی حاطرہ فاہی زمہ کے ساتھ ہاتھ نصبی ہاتھ نصبی اور جڑی دونوں یا ماں قبل مقصور کے ساتھ یا اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے جیسے جا مسلمون مسلمان آئے رعایتو مسلمین میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ہاتھ نصبی میں ہے اس لیے یا ہے ہاتھ نصبی اس کی یا ماں قبل مقصور تو یا ہے اس سے پہلے کسرہ ہے ہاتھ جڑی بھوئی یا ماں قبل مقصور تو یا ہے کسرہ ہے مراتو بھی مسلمین ہم مسلمانوں کے پاس سے گجرا اس میں معدب کی ایک اس میں ہے تسنیہ تسنیہ اس کے لاواحقات بھی اس کو الگ سے بیان کیا ہے اس میں سامن ہے تسنیہ یعنی واحد کے آخر میں علف نون یا یا ماں قبل مفتو اور نون بڑھا کر کے بڑھا کر کے تسنیہ بناتے ہیں تاکہ وہ دو افراد پر درات کرے یعنی وہ اس میں جس کے آخر میں جس کے واحد کے آخر میں علف نون یا یا ماں قبل مفتو اور نون بڑھا جاتا ہے تاکہ دو افراد پر درات کرے بڑھانے کی وجہ سے دو افراد پر درات کرتا ہے تو ایسے اس میں جو ہے تسنیہ کہتے ہیں جیسے جاہ روجودانی روجود تھا اس کے آخر میں علف نون لگایا تو روجودانی ہو گیا دو مرد آئے اس کے ہاتھ رفعی جو ہے علف ماں قبل مفتو کے ساتھ آتی ہے ہاتھ نصبی اور جردی دونوں یا ماں قبل مفتو کے ساتھ آتے ہیں جیسے جاہ مسلمونہ روجودانی جاہ روجودانی میں روجود لا تو لام پر فتح ہے اس کے بعد تلیف ہے تو علف ماں قبل فتح کے ساتھ ہے رائیت روجودانی میں نے دو مردان کو دیکھا تو یہاں پہ دیکھیں یا ماں قبل مفتو ہے مرد تو بھی روجودانی میں دو مردوں کے پاس سے گزرا یہاں پہ بھی یا ماں قبل مفتو ہے رہا سیدیا کے تصنیہ کا عراب جو ہے ہاتھ رفعی میں علیف ماں قبل مفتو کے ساتھ ہاتھ نصبی اور جردی میں یا ماں قبل مفتو کے ساتھ یہی عراب جو ہے اس نتانی اور اس نانی اور اس نتانی کا بھی ہے اس طرح قلعہ اور قلطہ کا بھی یہی عراب ہوتا ہے انہوں نے غالباً نہیں کیا ہے نہیں کیا اس میں یہی عراب ہوتا ہے دیکھیں تو ان کے عراب جو ہاتھ رفعی میں علیف کے ساتھ علیف ماں قبل مفتو نصبی جردی یا ماں قبل مفتو کے ساتھ جیسے جا آئے اثنانی دو آئے روائے تو اس نئی نہیں میں نے دو کو دیکھا مرد تو بھی اس نئی نہیں میں دو کے پاس سے گزرا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بعض اقسام بیان کی گئی ہیں اور بھی بعض اقسام ہیں اس کی جو چھوٹ گئی ہیں یہاں پہ بیان نہیں کی گئی ہیں شاید بعد ماں بیان کریں گے آجت تمرین حل کرتے ہیں سوال نمونے کے مطابق درجے زیر جملوں میں سے اسم معرب اور اس کے نام کی پہچان کریں نیس اس کی اقرابی حالت اور علامات بیان کریں ایک نمونہ دیئے ہیں جمدہ ہے تردھب البناتو ٹھیک ہے ان دلکیاں جاتی ہیں تو بناتو جو ہے یہ جمعہ مونس سالم ہے اسم معرب کے کونسے قسم ہے جمعہ مونس سالم عربی حالت کیا ہے کیوں کہ یہ فائل بن رہا ہے تو عربی حالت ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے عربی حالت ہوا حالت رفعی اور اس کا عرب جو ہے حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے اس کے علامت کیا ہے زمہ یعنی زمہ کے ساتھ آتا ہے جاء احمدو یہ ہے غیر منصریف اسم معرب کے اسم میں ہوگا غیر منصریف چیک ہے غیر منصریف اور ہاتھ کونسے حالت میں حالت رفعی میں کیونکہ فائل بندہ ہے اور اس کا اعراد کیا ہے علامت کیا ہے اس کا علامت زمہ ہے یعنی جائے منصری فاترہ فی زمہ اشترے تو قدرہ ساتین میں نے کاپیاں کھری دی تو اس میں قدرہ ساتین جو ہے یہ جماعہ مونت سالیم ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ یہ مفعول بندہ ہے اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے اس کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پہ حالت نصبی جو ہے کسرہ کے ساتھ جماعہ حالت نصبی کسرہ کے ساتھ سمی سمیعت النسیحہ تا میں نے نسیحہ سنی تو النسیحہ تا جو ہے یہ مفعض منصریب صحیح ہے اور کون سی حالت میں ہے حالت نصبی میں مفعول بندہ ہے نصبی میں الاعمت کیا ہے جو اعلامت ہے وہ ہے فتحہ مفرمن صاحب سے ہی ہاتھ نصبی فتحہ تقیب اللاغیبون کھلاڑی تھک گئے تو لاغیبون جو ہے جمعہ مذکر سالیم ہے آخر میں بابن اللہ کے جام بنے گئے جمعہ مذکر سالیم ہے اس کی حالت ہے ہاتھ رفعی ہے کیونکہ فائل بن رہا ہے اور ہاتھ رفعی میں اس کا اعراب آتا ہے واو کے ساتھ واو معقل مذکر سالیم تو تقیب اللاغیبون میں اس میں مغرب کی کونسے قسم ہوئی اللاغیبون اس میں مغرب کی قسم ہوئی جمعہ مذکر سالیم اور ارابی حالت یہ حالت رفعی میں ہے علامت کیا ہے واو شکرنا للمحسناتی میں نے نیکوں کا شکر ادا کیا ہم نے نیکوں کا شکر ادا کیا تو المحسناتی جمعہ مواند سالیم ہے اور حالت جردی میں ہے کیونکہ حرف جرد داخل ہوا ہے تو حالت جردی میں ہے اور اس کی حالت جردی جو ہے کسرہ کے ساتھ آتی ہے لعیب الاطفالو بچوں نے کھیلا تو الاطفالو جو ہے جمعہ مکسر ہے ٹھیک ہے جمعہ مکسر ہے اطفال کیونکہ تیسے سے بنا ہے جمعہ مکسر ہے اور حالت ہے حالت رفعی کیونکہ فائل بندا ہے اور اعراب ہے زمہ شریبتو مال بحر میں نے سمندہ کا پانی پیا تو ما اور بحر اگر دونوں کے طرح سے بتائیں گے کہ ما جو ہے یہ مفرد مصیب صحیح ہے بحر بھی مفرد مصیب صحیح ہے ما حالت نصبی میں ہے کیونکہ مفرد بندا ہے اور بحر حالت جردی میں ہے کیونکہ مزافلے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں کا اعراب جو ہے اعراب بل حرکت ہے یعنی پہرے کا اعراب جو ہے یہ فتحہ کے ساتھ اور بحر کا اعراب جو ہے کسرہ کے ساتھ اتلمیدانی نشیدانی تو یہاں اتلمیدانی نشیدانی دونوں تصنیعہ ہیں اور دونوں ہاتھ رفعی میں ہیں دونوں کا اعراب علیف کے ساتھ ہے المصافرون ذاہبون مسافر جانے والے ہیں یا جا رہی ہیں تو اس میں المصافرون ذاہبون دونوں جو ہیں جمعہ مزقہ سالیم ہیں ان کے ہاتھ رفعی یا کون ساتھ میں ہے ہاتھ رفعی میں ہے کیونکہ دونوں یہ مقتلع بندہ ہے ایک خبر بندہ ہے اور دونوں مرفوات میں سے ہیں ہاتھ رفعی میں ہیں اور ان کے علامت ہے واو یعنی ان کے حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے غسلت عمراتن ثیابن عورت نے کپرد ہویا تو عمراتن اور ثیابن یہ دونوں جو ہیں مفرد منسجیب صحیح ہیں اور ان کے رابع حالت ہے امراتن ہاتھ رفعی میں سیابن ہاتھ نصبی میں کیونکہ امراتن فائل بن رہا ہے تو امراتن فائل مرفوع ہوتا ہے اس لئے یہ ہاتھ رفعی میں اور سیابن مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے اس لئے یہ ہاتھ نصبی میں ہے اور ان دونوں کے عراب لبزی ہوتا ہے امراتن کے عراب زمہ کے ساتھ ہے اور سیابن کے عراب فتح کے ساتھ ہے یاکلو ذیبو شاتا بھیڑیا بکری کھاتا ہے تو عزیب و عشاد ان دونوں کا عراب جو ہے عراب بالحرکت ہے اور اقسام میں یہ مفرد منصریب صحیح ہیں مفرد منصریب صحیح ان کے ہاتھ رفعی زیب ہاتھ رفعی میں ہے ان کے حالات جو ہے زیب کے ہاتھ ہے رفعی اور عشاد کے ہاتھ ہے نصبی فائل مغفور ٹھیک ہے اور ان کا عراب زیب جو ہے زمہ کے ساتھ ہے اور عشاد جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے حمل الجمل حطب اونٹ نے لکڑی بویا اٹھایا بویا تو الجمل حطب یہ دونوں جو ہیں مفرد منصریب صحیح ہیں اور جمل کی حالت ہے حالت رفعی حطب کی حالت ہے حالت نصبی جمل زمہ کے ساتھ ہے حطب فتح کے ساتھ ہے ناجحہ تلمیدانی مجتہیدانی دو مہنری طالب علم کامیاب ہوئے تو تلمیدانی مجتہیدانی یہ دونوں تصنیہ ہیں اور ان کی حالت جو ہے حالت رفعی ہے کیونکہ یہ دونوں مل کر کے جو ہے فائل مند ہیں اٹھایا بویاں موصوف ہے اور مجتہیدانی صفت اور دونوں کی قیراب جو ایک ہوتا ہے تو ہاں دونوں جو ہیں حالت رفعی میں ہیں اور ان کا عراب ہے علیف ما قبل مفتو تجمع البنت الازہار ٹھیک ہے ازہار لڑکی پھول جمع کر رہی ہے تو بنت ازہار اس میں سے جو ہے بنت مفت مصیف صحیح ہے ازہار جمع مقصر ہے لیکن دونوں دونوں کی حراب جو ہے ایک ہی آتا ہے ٹھیک ہے دونوں کی حراب اعتراف میں زمان اصبی فتحہ اور جدی کسرہ کے ساتھ خیر البنتو جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے اور الزہار ازہار یہ حالت نصبی میں ہے بنتو زمان کے ساتھ ازہار فتحہ کے ساتھ ہے حضرات الفاتمات فاتمات بہت سارے فاتمہ آئیں حاضر ہوئیں تو فاتمات جمعہ موننس سالیم ہے وہ آیت کے آخر میں علیف تعالیٰ کے بنایا گیا ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے کیوں؟ کیونکہ فائل بن جائے اس کا اعراب جو ہے اعراب بل حرکت ہے یعنی زمان کے ساتھ ہے یس قتل جدارو جوار گر رہی ہے تو جدارو مفرد منصریب صحیح ہے حالت رفعی ہے اعراب زمان کے ساتھ ہے علامہ جو ہے زمان ہے از جاجو مقصورن از جاجو مقصورن دونوں مفرد منصریب صحیح ہیں ان کی حالت رفعی دونوں ہاتھ رفعی میں ہیں کیونکہ مبتر خور بن رہے ہیں اور دونوں کے اعراب زمان کے ساتھ ہیں ذہبتو الیس شجارات میں درختوں کے پاس گیا شجارات جو مقصورن مقصورن سالیم کا سگا ہے اور یہ حالت جردی میں ہے کیونکہ حرف اجار کا مجلود ہے اور حالت جردی اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے یاکلو علی کثیراً علی بہت کھاتا ہے علی اور کثیر یہ دونوں جو ہیں مفرد منصریب صحیح ہیں مفرد منصریب صحیح ہیں ان کے علی کثیراً یہ دونوں مفرد منصریب صحیح ہیں علی ہاتھ رفعی میں ہے کثیر ہاتھ نصبی میں ہے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے یہ مفرد من رہا ہے اور علی زمہ کے ساتھ ہے کثیر فتحہ کے ساتھ ہے حضر المہندیسون انجنئر حاضر ہوئے آئے المہندیسون جو محمد صحیح سالم کرتے گا ہے حیات رفعی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے درخل المجرم فی سجنی مجرم قید میں یا جیل میں داخل ہوا مجرم سجن یہ دونوں مفرد منصریب صحیح ہیں اور مجرم حاضر رفعی میں ہے سجنی حالت جردی میں ہے مجرم زمہ کے ساتھ ہے سجنی کثیرہ کے ساتھ ہے نظرتو الوردتی میں نے گزاپ کی طرف دیکھا تو الوردتی مفرد منصریب صحیح ہے حالت جردی ہے اور کثیرہ کے ساتھ ہے کیونکہ مفرد منصریب صحیح کہہ رہا بھائی جردی میں کثیرہ کے ساتھ ہوتا ہے فتحت البابہ میں دروازہ کھلا باب مفرد منصریب صحیح حالت جردی بابہ ہے نا مفرد منصریب صحیح حالت نصبی فتحہ سیکھیں کیونکہ باب جو ہے مفرد منصریب صحیح اور مفرد حالت نصبی میں ہوتا ہے شکرتو لیل فاطمات میں نے فاطمہوں کا شکرہ در کیا فاطمات جمعہ مونن السالم حالت حالت جردی لام کے جاسے اور اس کے علامت جو ہے کسرہ ہے چونکہ جمعہ مونن السالم کا اعراب حالت نصبی اور جردی میں کسرہ کے ساتھ اطعیمال فقیرا تو فقیر جو ہے مفرد منصریب صحیح ہے اور حالت حالت نصبی میں ہے اس کے لاما اس کے حالت نصبی فتحہ کے ساتھ ہے اکرمت القادمینا میں نے آنے والوں کی تازم کی قادمینا جمعہ مزکر سالم ہے اس کے حالت ہاتھ نصبی ہے کیونکہ مفرد مندہا ہے اور اس کی علامت جو ہے یا ماں قبل مقصر کا ہونا ہے اکلت البقرات بہت ساری گائیں گائیں نہ کھایا تو بقرات جو ہے یہ جمعہ مونن السالم کرسکتا ہے کیونکہ عریف طرح آکے بنایا جائے جامعہ مونن السالم کرسکتا ہے اور یہ جو ہے ہاتھ رفعی میں ہے کیونکہ فائل بن رہا ہے اور اس کے ہاتھ رفعی اسمہ کے ساتھ آتی ہے ربیح الفلاحونا کسانوں نے منافع فائدہ اٹھایا ربیح منافع کیا خیر الفلاحونا جمعہ مزکر سالم کرسکتا ہے ہاتھ رفعی میں ہے فائل ہونے کی وجہ سے اور اس کے ہاتھ رفعی واو ماں قبل مضمون کے ساتھ آتا ہے میں نے مرگیوں کو زبائے گیا دجاتی جو ہے یہ مفرد جمعہ موننس سالم الف سالا کے بنائے ہیں اور یہ حالات ہے حالات نصبی اور حالات نصبی کس کے ساتھ آتی ہے کسرہ کے ساتھ تو کسرہ کے ساتھ آتی ہے حجم ساقلب وعلد دجاجاتی تو ساقلب اور دجاجات ساقلب جو ہے یہ مفرد مصریف صحیح دجاجات جمعہ موننس سالم ساقلب فائد ہونے کی وجہ سے حالات رفعی میں ہے اور اسمہ کے ساتھ ہے ساقلب اور دجاجہ اللہ کا مجروح رفعی میں ہے حالات جدی میں ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے امید ہے کہ آپ کوئی بات سمجھ میں آگئے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ